السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت مسجد کی تعمیر کے لیے غیر مسلم سے چندہ لینا کیسا ہے ہم اپنے گاؤں کے اندر مسجد تعمیر کر رہے ہیں تو کیا اس تعمیر کے اندر کسی غیر مسلم سے چندہ لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے ہیں یا کوئی انسان جو ہے نیاز اور فاتحہ وغیرہ کراتا ہے یا کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اس نیک کام کرنے کے لیے کسی بھی غیر مسلم سے چندہ لینا کیسا ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں دیکھئے مسجد کی تعمیر کے لیے غیر مسلم سے چندہ لے سکتے ہیں لیکن کچھ شرطوں پر اگر وہ شرط پائی جائیں تو پھر جو ہے وہ غیر مسلم سے چندہ لے سکتے ہیں دیکھئے اگر کوئی سب سے پہلی چیز ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی غیر مسلم سے ہم مسجد کی تعمیر کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے ہم چندہ جو ہے وہ نئی مانگ سکتے ہیں یہ حرام ہے شریعت نے اس کو حرام کہا ہے کہ کسی بھی نیک کام کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے کسی بھی کافر سے جو ہے وہ چندہ نہیں لے سکتے ہیں ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان دینا چاہتا ہے بہت سی سے غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں مسجد کے کام کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے وہ لوگ خود چندہ دینا چاہتے ہیں تو کیا ان سے وہ چندہ لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے دیکھے پہلی بات تو میں نے صاف کر دی ہے کہ کسی بھی غیر مسلم سے مسجد کی تعمیر کے لیے یا کسی بھی نیک کام کے لیے چندہ مانگنا بلکل حرام ہے ہاں اگر وہ دینا چاہیتا ہے تو کچھ شرائط پر لے سکتے ہیں وہ شرائط یہ ہیں کہ اگر وہ انسان چندہ دے رہا ہے مثال کے دور پر وہ انسان چندہ دے رہا ہے تو اگر آپ اس سے چندہ لیں گے اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں اس سے چندہ لوں گا تو پھر اس کے یہاں کوئی کام آئے گا مندر وغیرہ بنے گا تو مجھے چندہ دینا پڑے گا تو پھر ایسی صورت میں اس سے چندہ لے بھی نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں اپنی مسجد کے تعمیر کے لیے کسی نیک کام کے لیے میں اس سے چندہ دے رہا ہے تو میں لے رہا ہوں اور اگر وہ مندر بنائے گا یا کوئی کام کرے گا تو مجھے بھی اس میں چندہ دینا پڑے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ غیر مسلم سے چندہ لے بھی نہیں سکتے ہیں ہاں اگر کوئی غیر مسلم اپنی طرف سے دے رہا ہے کہ یہ میرا پیسہ مسجد میں لگا دو اور اس کے عیواج میں آپ کو کبھی اس کو چندہ نہ دینا پڑے تو پھر ایسی صورت میں وہ چندہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کی شرط پر کہ انسان کو اس کے بدلے میں چندہ دینا نہ پڑے کہ انسان وہ دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی دینا پڑے گا تو اگر اس کے بدلے میں آپ کو چندہ نہ دینا پڑے یا آپ کو اس کے کسی کام میں شریک نہ ہونا پڑے تو پھر شریعت یہاں تک گنجائش کرتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم وہ کچھ رقم دیتا ہے مسجد کے لئے تو پھر وہ لے سکتے ہیں اور اگر کسی نیک کام کے لئے بھی وہ کوئی رقم دیتا ہے تو بھی لے سکتے ہیں لیکن شرائط صرف اتنی ہے کہ اس کے عیواج میں آپ کو چندہ نہ دینا پڑے اس کے بدلے میں آپ کو اس کے کسی کام کے اندر شریک نہ ہونا پڑے تو ایسی بنیاد پر ہم اس سے چندہ لے سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ